بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اردو آن لائن کلاس میں خوش رام دید میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم حروف تحجی کے علیف تحجی حروف جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اور ڈکنا بھی سیکھ چکے ہیں آج ہم ان کی دھورائی کریں گے اردو ور بک صفحہ نمبر 33 اور 44 پر چلے آئیے شروع کرتے ہیں حروف تحجی اور ان کی آوازیں اور ان کی لکھائی پیارے بچوں اپنی والدہ کی مدد سے صفحہ نمبر 33 کھولیں اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب ختم کر لیں گے تو کیا کہیں گے الحمدللہ ٹھیک ہے تصاویر کی شروع کی آواز لکھیں یہ کونسی تصویر بنی ہے پنکھا جس کی شروع کی آواز پ یعنی پے لکھیں گے یہاں پہ ڈوٹڈ پے لکھا گیا ہے ہم اسے ٹریس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پیارے بچوں آپ نے ایسی ہی ٹریس کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں ڈوٹس کے اوپر سرکل میں نکتے لگائیں پے کے نیچے تین نکتے ٹھیک ہے اور یہ کیا بنا ہوئے ہلوہ ہلوہ کیسے شروع ہو رہا ہے ہا ساؤن یعنی ہے سے ہلوہ ہے کو ٹریس کریں گے بلکل ایسے ٹھیک ہے ہروف کی پہچان کریں اور لکھیں یہ کون سے ہروف دیئے گئے ہیں ان کی پہلے پہچان کر لیتے ہیں ان کی آوازوں کے ساتھ الیف الیف مد آ بے بے با پے با تیتا تیتا سیسا جیمجا چیجا ہیہا خیخہ ٹھیک ہے ابھی لکھنا سکھتے ہیں پہلے بھی لکھنا سکھا چاہیے کیوں لیکن اب ہم ریوائز کر رہے ہیں دیکھئے کیسے بنے گا یہ سٹینڈنگ لائن یہ بن گیا الیف اور الیف مد آ اس کا بھائی ہے اور جو کسیم اسی طریقے سے بنتا ہے سٹینڈنگ لائن لیکن اس کے اوپر مد آ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا الیف مد آ بے کو کیسے لکھیں گے سلانٹ بنائیں سلیپنگ لائن اور پھر سٹینڈنگ لائن نیچے کتا لگا دیں ٹھیک ہے بے کو کیسے لکھیں گے سلانٹ سلیپنگ لائن اینڈ سٹینڈنگ لائن بے کی نیچے تین نکات لگائیں سلانٹ سلیپنگ لائن اینڈ سٹینڈنگ لائن تے کے اوپر دو نکتی تے تا تتلی تے کو بھی سیم ایسی بنائیں گے دائن سے بائن جائیں اور اس کے اوپر دو ہی لگائیں یہ بن گئی تے ٹھیک ہے اب سے کو کیسے لکھیں گے نکات کو ملاتے ہوئے دائن سے بائن جائیں گے اور اس کے اوپر تین نکتے لگائیں یہ بن گئی ہے سے تو آپ نے دیکھا الیف اور الیف مد آ یہ دونوں جوڑے ہیں انہیں ہمیں ٹریس کیا ہے بے کا خاندان ہے یہ سارا جو کہ سے بے کی شکل کا ہے لیکن اس کے نیچے ایک نکتہ بے کے نیچے تین نکتے تے کے اوپر دو نکتے تے کے سر پر ٹوپی اور سے کے اوپر تین نکتے آپ نے گیاد رکھنا ہے پیارے بچوں ٹھیک ہے آئیے اب جیم کے خاندان کو لکھتے ہیں جس کا پہلا حرف ہے جیم ایسے نکات کی مدد سے جیم بنائیں گے ٹریس کرتے جائیں اسے تھوڑا سا لینگ کے اوپر لے جائیں اس کی بیلی میں ایک ڈاٹ لگائیں یہ بن گیا جیم اور جیم کے بعد چے کی باری ہے چے بھی اس کا بھائی ہے جو سیم اسی طریقے سے بنے گا لیکن اس کی بیلی میں کتنے ڈاٹس ہیں ٹری ڈاٹس ٹھیک ہے اور ہے اوہو اس کے پاس تو کوئی نکتہ نہیں ہے یہ تو خالی ہے لیکن ہے تو جیم کا بھائی سیم اسی شکل کا ہے ٹھیک ہے سلان پھر کرو بناتے ہوئے اوپر لے جائیں ہے خے کو کیسے بنائیں گے خے اس کا آخری بھائی ہے اس کے سر پر ایک نکتہ ٹھیک ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے جیم کی فیملی میں چار ممبرز ہیں جیم چے ہے خے آپ نے غور کیا ان کی سب کی شکل ایک جیسی ہے لیکن ان میں نکتوں کا فرق ہے جیم کی بیلی میں ایک نکتہ چے کی بیلی میں تھری نکتے اور ہے خالی خے کے سر پر ایک نکتہ ٹھیک ہے اس طرح سے اپنا کام مکمل کریں اللہ حافظ